اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ انہو بیما تعملون بصیر محترم صدر اجلاس معزز علماء اکرام بزرگو نوجوان ساتھیو اور پردہ نشین خواتین اسلام آج کی اس اجلاس میں مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے یا جس موضوع کو واضح کرنا ہے وہ دراصل استقامت کا غلط مفہوم جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے اس کی وضاحت ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے ایک عنوان مقرر کیا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل جس میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ عمل سے پہلے علم کا مقام آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی بھی مسئلے پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس مسئلے کا صحیح علم ہمیں حاصل ہونا چاہیے استقامت یا راہ استقامت پر چلنے کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے بنیادی مسئلہ یہ حل ہونا ضروری ہے یہ تیہ ہونا ضروری ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں استقامت کس کو کہا جاتا ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کا مکرر ذکر فرمایا ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیف میں استقامت کا بار بار تذگرہ فرمایا ہے تو اس استقامت سے اللہ کی مراد کیا ہے رسول اللہ کی مراد کیا ہے استقامت کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے اس کا جاننا ضروری ہے آدمی اگر صحیح معنی نہ سمجھے تو صحیح معنوں میں وہ صاحبِ استقامت نہیں ہو سکتا یہ استقامت کے پورے معنی کو نہ سمجھے تو پوری طرح صاحبِ استقامت نہیں ہو سکتا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو استقامت کا جو معنی سمجھایا ہے اس معنی کو سامنے رکھ کر جب ہم آج ہمارے اور آپ کے سماج میں استقامت کا جو معنی عام طور پر سمجھا جاتا ہے ان دونوں کو رکھتے ہیں معاظنہ کرتے ہیں تو ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے دمانے میں استقامت کا بڑا ہی محدود مفہوم لوگوں کے ذہن میں ہے اسلام نے استقامت کا جو معنی حقیقت میں بیان کیا ہے اس معنی کے مقابلے میں بڑا ہی محدود قسم کا مفہوم ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سرات مستقیم پر چلنے والوں کے بارے میں کہا کہ ان کا راستہ مغضوب علیہم یعنی یہود کا راستہ بھی نہیں ہوگا وللظالین ان کا راستہ نصارہ کا گمراہوں کا بھی راستہ نہیں ہوگا مفسرین نے لکھا کہ یہود علم والے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے اور نصارہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ عمل کرتے تھے لیکن ان کے عمل کی صحیح بنیادیں نہیں تھی ان کا عمل صحیح بنیادوں پر قائم نہیں تھا آج امت محمدیہ کے اندر بھی اگر استقامت کے معنی و مفہوم کو لے کر جو اسلامی شریعت کا معنی و مفہوم ہے وہ نہ ہو کر کچھ اور معنی صدہنوں میں بیٹھ جائے آپ یقین کریں یہ خود بھی راہ استقامت سے بھٹک کر نصارہ کے نقش قدم پر چلے والی بات ہے یہ ان لوگوں کا نقش قدم ہے جو لوگ عمل تو بہت کرتے تھے لیکن ان کا عمل صحیح علم پر مبنی نہیں تھا صحیح بنیادوں پر قائم نہیں تھا حاضینِ گرامی اسی لیے آج میں یہ مکوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی مختصر سے وقت میں تین بڑی اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو سماج کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہیں کہ لوگ اس معاملے میں غلطی کرتے ہیں یا اسے استقامت کا باب اور استقامت کا میدان نہیں سمجھتے ہیں سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا ایک عام ذہن لوگوں کا یہ ہے کہ استقامت اس بات کا نام ہے کہ میں اور آپ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی ہمیں دین پر عمل کرنے نہیں دیتا وہ نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان رہیں یا وہ نہیں چاہتا کہ ہم نماز کو ویسے قائم کریں جیسے اسلامی شریعت میں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اسلام پر عمل کرنے پر ستایا جائیں ہمیں جو ہے پریشان کیا جائیں ہمیں تکلیفیں دی جائیں ہماری راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں مختصر الفاظ میں آپ یوں سمجھئے کہ جب حالات موافق نہ ہو کر مخالف حالات رہیں ماحول موافق نہ ہو کر مخالف رہیں تو مخالف ماحول میں دین پر جمع رہنا اس کو استقامت سمجھا جاتا ہے اس کو استقامت کہا جاتا ہے حضین اگرامی یہ بات آپ یاد رکھیں یہ یقیناً استقامت ہے کہ ایک آدمی آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے نہیں دیتا یہ علاقہ ایسا ہے جہاں لوگوں کو اپنے دین پر جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے عمل کرنے نہیں دیا جاتا تو ایسی صورت میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ڈٹے رہنا جمع رہنا یہ یقیناً استقامت ہے لیکن بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ استقامت کا تعلق صرف مخالف ماحول سے نہیں ہے مخالف حالات سے نہیں ہے استقامت مخالف اور موافق دونوں ہی حالتوں میں دین پر جمع رہنے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنے کا نام ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں آپ ایک مزاج دیکھیں گے جن معاملات میں کسی بھی وجہ سے رکاوٹیں آتی ہیں ان معاملات پر عمل کر کے دکھانے کا ایک جذبہ نوجوانوں کے اندر نظر آتا ہے لیکن جن معاملات میں حالات موافق ہیں آسان ہیں انہیں کوئی روکنے والا نہیں انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں انہیں کوئی منع کرنے والا نہیں انہیں کوئی ستانے والا نہیں بلکہ ان کی حمت افضائی بھی ہو سکتی ہے اگر حالات موافق ہیں موافق حالات جہاں ہیں وہاں دین پر عمل کرنے کے مقابلے میں وہ جوش وہ جذبہ وہ ہمت و حوصلہ لوگ نہیں دکھا پاتے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو استقامت کا یہ غلط معنی و مفہوم ہے کہ آدمی استقامت کو صرف مخالف ماحول سے جوڑ لے حالات جب موافق ہوں تو اس پر عمل کرنے کے لیے یا دین پر عمل کرنے کے لیے آدمی جوش و جذبے کا مظاہرہ نہ کرے آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ اللہ کے نبی آپ استقامت کیجئے جیسا کہ آپ کو استقامت اختیار کیجئے جیسا کہ آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وَمَنْ تَعْبَ مَعَكْ آپ کے پیروکار بھی استقامت کی اس راہ پر چلیں وَلَا تَتُغَو سرکشی نہ کرو حد سے آگے نہ بڑھو حدود کو نہ پھلانگو حد سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے نکل کر نافرمانی کے حد میں نہ چلے جاؤ یہ استقامت ہے اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کہتے تھے استقامت یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر اور اللہ کی منع کردہ باتوں پر استقامت کرو اس کا موافق اور مخالف حالات سے کوئی خاص تعلق نہیں حالات موافق ہوں تب بھی جمع رہنا حالات مخالف ہوں تب بھی ثابت قدم رہنا ان دونوں حالتوں میں ثابت قاعدے قدم رہنے کا نام اصل میں استقامت ہے حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے لومڑی کی طرح رنگ بدلتے رہنا حالات دے کر ایاری مکاری دکھانا کبھی تھوڑا کر لینا بہت سارا چھوڑ دینا لوگوں کی نظر میں آنے والی باتوں پر عمل کر لینا بقیہ باتوں کو چھوڑ دینا یہ لومڑی کی ایاری کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا نام استقامت نہیں ہے استقامت یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا بجا لاؤ اللہ نے منع کیا تو اس سے باز آ جاؤ یہی راہ استقامت راہ استقامت کیا ہے سادہ الفاظ میں اگر کہیں صراط مستقیم پر ڈٹے رہنا چلتے رہنا صراط مستقیم پر قائم رہنا یہی استقامت ہے اہدین السراط المستقیم یہ جو ہم کہتے ہیں موافق مخالف ہر حال میں استقامت یعنی صراط مستقیم پر چلتے رہنا اسی کا نام استقامت ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات اور آگے بڑھ کے بتانا چاہوں گا میرے بھائیو آپ اس راز کو سمجھو آدمی جب موافق حالات میں دین پر چلتا ہے تبھی مخالف حالات میں دین پر چلنے کی ہمت جھٹا پاتا ہے آدمی جب حالات موافق ہوتے نا وہاں اگر دین پر ثابت قدم رہتا ہے تبھی جا کر حالات مخالف ہو تبھی وہ ڈٹا رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلہ ہے کہ موافق حالات میں دین پر ڈٹے رہو گے مخالف حالات پر دین پر جمع رہنے کا حوصلہ اللہ تمہیں عطا کرے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا تعرف الاللہ فی الرخا يعرف کفی شدہ تم خوشحالی میں آسانی میں اللہ تبارکہ و تعالیٰ سے اپنی پہچان بنائے رکھو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں تمہیں پہچانے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا کرے گا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تو مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پہلی غلط وہمی لوگوں نے یہ پال رکھی ہے کہ اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ہمیں مخامارہ مخالف ہے ہمیں عمل کرنے نہیں دیتا ہے تو یہاں ڈٹ جانا جم جانا یہ استقامت ہے اللہ کے بندوں مخالف سے بڑھ کر موافق حالات میں دین پہ ثابت قدم رہنا اصل استقامت یہ ہے جن معاملات میں ہمارا بس چلتا ہے وہاں اپنے آپ کو بے بس نہ بنا کر پوری خوشی سے آمادگی سے اور پورے شوق سے عمل کرنے کا نام اصل میں استقامت ہے بھائیو دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استقامت کے باپ کو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نماز قائم کرنا چاہتے ہیں ہم شعائر اسلام یعنی اسلام کی جو علامت مانی جاتے ہیں ایسے احکام جن سے اسلام کے اور مسلمانوں کی پہشان قائم ہوتی ہے یہ معاملات ہی اصل میں استقامت ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز قائم کرنا استقامت ہے اسلامی شعائر جو ظاہری ہیں جیسے ڈاڑی ہیں یا پھر یہ کہ آدمی مسجد کو آتا جاتا جو ظاہری شعائر ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی استقامت کا باب ہے یاد رکھنا دوسرا بڑا میدان جو استقامت کا ہے وہ یہ کہ لوگ بداعات کے مقابلے میں اور فتنوں کے مقابلے میں شبہات کے معاملے میں استقامت اختیار کرے آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا اس میں ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو لوگ دین کو حالات کے مطابق نہ دیکھ کر یا حالات کو دین پہ عمل کرنے کے لئے موافق نہ دیکھ کر دین سے دور ہونے کی بات کر رہے ہیں انہیں استقامت کی دعوت کا مطلب یہ کہ ان کو کہا جائے باعمل رہو دین سے جڑے رہو دین پہ ثابت قدم رہو حالات کو دیکھ کر نہ گھب رہو حالات کو دیکھ کر ادھر ادھر نہ ہو دین پہ ثابت قدمی اختیار کرو ان کے لئے یہ دعوت ہے تو وہیں استقامت کی یہ دعوت دینداروں کے لئے بھی ہے کہ دین پر چلنے والے بہت سارے حضرات دین کے نام پہ عمل کرنے والے بہت سارے حضرات وہ ہیں جو دین کے نام پہ اٹھنے والے فطروں کو نہیں سمجھ با رہے ہیں اور فطروں کی اینڈھن بنتے جا رہے ہیں اور فطروں کے پیچھے دورتے چلے جا رہے ہیں آج یوٹیوب کا زمانہ ہے فیس بک کا زمانہ ہے اور ہر آدمی کے پاس وقت ہے رات ہے دین ہے آدمی کاروبار پہ بھی بیٹھا ہے اپنے موبائل پر جس کو چاہے سنتا ہے جس کو چاہے دیکھتا ہے دیکھو استقامت کا یہاں بھی امتحان ہے بہت سارے لوگ اسے استقامت کا باپ سمجھتے ہی نہیں ہیں یاد رکھو میرے بھائیوں یہ ایک صحیح عقیدہ ہے ایک اچھا ایمان ہے جس پہ اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس کے برخلاف اگر کوئی بات سنتے ہیں ہر آواز پہ لبائک کہتے ہوئے فوراں لپک جانا ہر آواز پر ہر دعوت پر ٹوٹ پڑنا ہر بلانے والے کی پیچھے بھاگنا حضرت علی کی طرف منصوب یہ قول میں ایک بڑی پیاری تعبیر آئی ہے اتباع کل ناعق ہر پکارنے والے کی پیچھے دور پڑنے والے اور خاص طور پر جو نہیں بات کرے وہ سب سے زیادہ لوگوں کو اٹریک کرتی ہے وہ لوگوں کو سب سے زیادہ اپیل کرتی ہے ان کے پیچھے دور جانے والے یہ لوگ صاحب استقامت بننے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ قیامت کے قریب ایسے بھی فتنیں اٹھیں گے ایسے بھی فتنیں آئیں گے کہ آدمی صبح مومن رہے گا شام میں کافر ہو جائے گا شام مومن کی ایمان کی حالت میں کرے گا صبح ہونے تک ایمان گواں بیٹھے گا یہ وہی دور ہے یہ وہی دور ہے جس دور میں یہ فتنیں آدمی کے دین و ایمان پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور ایسا ہوگا کہ بیداتیں آئیں گی اور ہر بیدات کے پیچھے لوگ لپک جائیں گے بھائیو استقامت کا میدان یہ بھی ہے کہ آپ سنت پر ہیں آپ اگر سنت پر ہیں یا آپ اہل سنت کے عقیدے پر ہیں آپ اگر اہل سنت کے اصولوں پر ہیں آپ اہل سنت کے منحج پر ہیں آپ اہل سنت کے طریقے پر ہیں اس طریقے سے ہٹ کر کوئی نئی دعوت آتی ہے کوئی نیا دعی آتا ہے کوئی نیا مبلک کھڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے لپکنے والے نہ بن کر سنت پر ثابت قدم رہو اہل سنت کے طریقے پر ثابت قدم رہو یہ بھی استقامت ہے اللہ کے بندو آج بہت سارے لوگ اسی استقامت کا میدان نہیں سمجھتے اسی لیے جب بھی استقامت کی بات کریں گے تو یہ کہیں گے کہ حکومت ہو بادشاہ ہو سلطنت ہو طاقتور ہو وہ اگر آپ کے دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے تو ڈٹ جاؤ لڑ جاؤ یہ پیغام تو دیتے ہیں لیکن یہ پیغام دینے والے کچھنے ہیں کہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو اہل سنت کا منحج ہے جو محدثین کا طریقہ ہے اس طریقے سے ہٹ کر جو نئی دعوتیں اٹ رہی ہیں ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ کہ یہ بھی استقامت ہے یہ پیغام دینے والے آج آپ کو انگلیوں پہ گنے جانے والے ملیں گے حاضینِ گرامی یہ بھی استقامت ہے اور استقامت کا تیسرا باب جہاں ہم اور آپ کو استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے وہ زیادہ اہم ہے میرے بھائی دیکھو یاد رکھو استقامت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ خارجی دشمن کو یہ حملہ کرے تو آپ ڈٹ جاؤ باہر سے کوئی آپ کے دین و ایمان کے لیے مسائل پیدا کرے تو ڈٹ جاؤ آپ کے گلی میں سڑک میں محلے میں بستی میں ماحول میں ملک میں آپ کے مخالف ماحول بنے آپ ایمان پہ ڈٹ جاؤ صرف خارجی دشمن سے خارجی مخالف سے لڑنے کا نام ہی استقامت نہیں باہر کے دشمن سے پہلے اپنے اندر کے دشمن سے لڑنا یہ اصل استقامت ہے اپنے نفس سے لڑنا اصل استقامت ہے اپنی شہوات اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا اصل استقامت ہے اصل استقامت یہ ہے کہ آپ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے لیکن آپ کا نفس آپ کو برائی کے طرف کھینچ رہے آپ کے خواہشات آپ کو برائی کے طرف لے جارہے آپ اپنے نفس سے لڑتے ہیں آپ اپنی خواہشات سے لڑتے ہیں جائز خواہشوں کو پورا کرتے ہیں لیکن جواز کی حد جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں اپنے آپ کو روک لیتے ہیں یہ اصل استقامت ہے آج ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ باہر کے ماہ دشمن سے لڑنا استقامت ہے اندر کے دشمن سے لڑنا اپنے نفس کی خرابی سے لڑنا اپنی خواہشات کی بغاوت سے لڑنا اسے لوگ استقامت نہیں سمجھتے جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں اصل استقامت شروع ہی انسان کے اپنے نفس سے ہوتی ہے انسان اپنے دل کو نہ بدلے انسان اپنے دل میں استقامت اگر پیدا نہ کرے تو پھر زمین پر بھی وہ صاحب استقامت ہو اس کا امکان نہیں ہے آپ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اطلی مجمعین کے آپ واقعات سنتے ہیں واقعات سنے ہو جن میں آپ نے دیکھا کہ ہر حال میں اللہ کے بندوں نے دین پر ثابت قدمی اختیار کی لوگوں کے سامنے دشمنوں کے سامنے مخالفین کے سامنے اسلام پر ڈٹے رہے آپ انہی صحابہ کو دیکھیں انہی صحابہ کی زندگیاں ذرا تفصیل سے پڑھ کر دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو باہر کی استقامت ہے اس کا تعلق اصل میں اندر کی استقامت سے وہ اندر سے اتنے مضبوط سے کہ باہر سے کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا تھا یہ کیسی مثال ہے یہ مثال ویسے ہی ہے کہ جس درخت کی جڑیں زیادہ گہری اتری ہوتی ہیں تو وہ درخت ہواوں کا توفانوں کا سب سے زیادہ مقابلہ کر پاتا ہے جڑیں اگر مضبوط نہ ہونا توفان ہو تیز ہوا ہو آندھی ہو تو درختوں کو اکھار پھیکتی ہے استقامت کا باپ بھی اصل میں ایسا ہی ہے کہ ہم اگر اپنے اندر کے دشمن سے اپنے نفس سے اپنے خواہشات سے مقابلہ کر کے استقامت اصل میں اپنے اندر پیدا کریں گے اس کی جڑیں گہری اتاریں گے تو پھر وہ وقت بھی آئے گا اللہ نہ کرے کے آئے لیکن اگر آئے گا تو آپ یہ دیکھیں گے توفان بڑی تیز اٹھیں گے ہوایں بڑی تیز چلیں گی آندھی بڑی تیز چلیں گی لیکن یہ آپ کے میرے ایمان کا درخت جمع رہے گا کوئی اسے اکھار نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بات کلم طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کہینا کہ اصلوہا ثابتوں وفرعوہا فی السما کلم طیبہ کا درخت وہ درخت ہے کہ جس کی جڑے زمین میں جمع ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کچھ ہو رہی ہیں یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اندر سے صاحب استقامت ہو وہ اپنے نفس کے اندر جو ہے اتنا مضبوط ہو کہ وہ اپنے آپ سے لڑنے والا ہو وہ اپنے آپ کو پہچاننے والا ہو حاضرین اگرامی مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا یہی تین باتیں مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی کہ مخالف ماحول ہی نہیں موافق حالات میں بھی ثابت قدمی اختیار کرو دشمن ہی کے مقابلے میں نہیں فطروں کے مقابلے میں بھی ثابت قدمی اختیار کرو اور صرف باہر کے دشمن ہی سے نہیں اپنے نفس کے دشمن ہی کے مقابلے میں بھی اپنے اندر استقامت پیدا کرو تب ہی جا کر استقامت واقعی استقامت ہوگی تب ہی جا کر اہدن اصراط المستقیم پہ ہم اور آپ چلیں گے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئیں کہنے سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین